اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام سوال آپ کے جواب ہمارے میں حابداللہ کے خدمت میں پیش ہے آہ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد وسلم صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کچھ سوال ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں خاص کر جو شیرٹ ہیں جو کون فلیکس ہیں جو شیرہ ہیں اور گلائسرل ڈیہائیڈ ہیں تو یہ چار پانچ سوالیں یہ میں نے آپ سے کرنے ہیں آپ نے ان کے جواب دینے جو ناظرین کمنٹ کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں فون کر رہے ہیں یہ سپیشلی ویڈیو ان لوگوں کی لیے ہیں در سب آپ شیرٹ بنا رہے ہیں جانوروں کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل کیا ریٹ ہے ان کا یہ ان پنجاب کیا ریٹ ہے اور یہ کہ آپ پورے پاکستان میں بنا رہے ہیں یا صرف یہ پنجاب نہیں بنا رہے ہیں آپ لوگ تو قائنلی اس کی دو چیزیں کہ آپ پنجاب بھی بنا رہے ہیں اور ریٹ کیا جا رہے ہیں آج کا یہ کیونکہ یہ جب ہم نے پچھلے سال اس کو کیا تھا سٹارٹ تو اس وقت چیزیں بہت سستی تھیں آپ کو پتہ ہے کہ لوہا بار سے آ رہا تھا اب بنا رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی بیس روپے کا اضافہ کیا ہے یہ بیس روپے فوٹ اب ہم زیادہ چارج کر رہے ہیں کیونکہ لوہا مہنگ ہو گیا ہے اس وقت لیبا جو ہے وہ سات سو روپے پر ڈے پہ آتی تھی آج کل آٹھ سو روپے پر ڈے پہ آتی ہے پھر ٹرانسپریشن کیونکہ مہنگی ہوگی ان کی قرائی آجات یہ وہ وہ زیادہ ہوگی ہیں تو آج کل اگر اوپر والا شیڈ سے بنوائیں تو دو سو بیس روپے ہے اور اگر نیچے والا جو ہے وہ فارش ہوگا رہی ہے تو ایک سو ساٹھ روپے مزید ہے تو جائیں گے تو یعنی آپ کو یوں کہہ لیں کہ تین سو اسی روپے میں کمپلینٹ ہوگا آپ کمپلینٹ شیڈ تین سو ہرسی روپے میں اور جو اوپر والا ہے وہ دو سو بیس روپے ہاں اس میں ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاں بیجری نہیں ہوتی تو اگر بیجری نہیں ہے اور وہاں پہ جنیٹر کا استعمال ہے تو وہ جنیٹر کے فیول کے چارجز جو ہیں وہ بزیما کلائنٹ ہوں گے بزیما کلائنٹ ہوں گے اچھا رب صاحب ایک بہت بڑی کونٹیٹی ہے آپ کے پاس اپل سائلیج کی ہے اس کا ریڈ بتائیں اور کیا جو ریڈ آپ دے رہے ہیں یہ ڈیلیوریٹ ہیں یا ڈیلیوری جو ہے وہ کلائنٹ پہ ہیں دیکھیں ایپل سائلیج جو ہے ایک یونیک چیز ہے پہلی دفعہ ہم ہی اس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں پہلے یہ کسی نے شاید نام بھی نہ سنا ہوگا تو اس کو جو ہے ایک تو ساڑھے آٹھ سوپے یہ ایڈ سائٹ ریٹ ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کہاں لے جانا ہے کل کلائنٹ ہوتا ہے اور سائلیج کا ویسے بھی ڈیلیوریٹ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایڈ سائٹ ریٹ ہوتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس جو ایپل سائلیج کی ہے یہ چھے ماہ لائف ہے اگر وہ تھوڑی تھوڑی کونٹسٹی مانگوائیں گے یا چیک کرنے کے لئے جی دو بیک بھیجنے چار بیک بھیجنے تو وہ پوسیبل نہیں ہوتا ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ پہلے چنیورٹ کیوں کہ یہ ہماری چنیورٹ سرگوٹا روٹ پہ سٹورج ہے اس کی تو گاڑی بھیجیں اور وہاں سے چار بیک مانگوائے تو اگلے بندے کو سیمپل دیں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا داڑی نل مچھاں ورد گئی ہیں وہ داڑی نل مچھاں تنین ورد سکتی ہیں اس کی افادیت بھی بتائیں لوگ کہیں کہ جانور کون کھلا سکتے ہیں فیٹننگ والے دودھ والے چھوٹے جانور بڑے جانور کو کھلایا جا سکتا ہے ایک تو میں احران ہوں کہ لوگ میں سے پوچھتے ہیں کہ جانور اس پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا بھئی آپ روزانہ سیپ کھاتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے بلکہ بیماری میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ سیپ کھائیں تو آپ کھاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے جو جانور ہے وہ بیمار ہو جائے گا کیا یہ ممکن ہے کچھ سوڑی سی سوچ کچھ بھی ڈیویلپ کریں کہ آپ کو کچھ نہیں ہو رہا اور جانور اس سے بیمار ہو جائے گا آپ بھی اس سائلت کو کھا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا وہ ایسی ہے خمیل شدہ جیسے آپ دودھ کو دہی میں کنوائٹ کر کے خمیل کر لیتے ہیں اور دہی کھانے سے اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پھر مجھے بتا دیں میں پھر اس کا کوئی آپ کو متبادل بتاؤں کہ آپ یہ کھائیں تو اس لیے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سے فوری طور پر دودھ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں کار بوائجرز بہ جاتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو شیرہ نہیں مل رہا وہ جب یہ ٹی ایم آر میں یہ اس میں ڈال لیتے ہیں تو اس شیرے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں تیوکین ہی ہے وہ موجود ہے اور لیکوڈ فارم میں موجود ہے تو وہی کام میں شیرے نے کرنا ہے اور وہی اس نے کرنا ہے تو اس لیے آپ ٹی ایم آر میں اس کو نکس کر لیں تو اس کی ڈسٹنیس بھی ختم جائے گی اور اس میں خوشبو بھی بڑی اور مدر کی بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ ایک یا دو بیگ لے کے اپنے فارم پر رکھتے ہیں تو آپ کے پورے محلے میں یا گاؤں میں سیب کی خوشبو آئے گی اور جو ہے وہ پڑوسی بھی پوچھیں گے کہ سیب کی بیٹیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے ڈاٹس آب کن فلیکس کا بتائیں ٹلنوں کی حساب سے آرڈر آرہی ہے کیا اس کی ریٹ کیا ہے اور آپ کے فادیت بتائیں دیکھیں اس کا جو ابھی والیم اتنا نہیں ہے کیونکہ یہ آف سیزن ہوتا ہے بیسکلی مکئی کا مکئی اس سیزن میں تھوڑی پیدا ہوتی ہے جتنی کہ مئی جون میں جو پروپ آتی ہے اس کا والیم بہت زیادہ ہوتا ہے یہ مکئی کی پروڈکٹ ہے بیسکلی جو آپ جب ایک دیکھیں کہ کوب کے اوپر دانہ جب لگا ہوتا تو آپ اس کو توڑتے ہیں تو نیچے ایک جلی سی نکلتی ہے چوکر اس کو آپ کہہ لیں تو یہ وہ چیز ہے اور یہ توری سے بھی سستی ہے اور افادیت اس کی بہت زیادہ زود عظم ہے کیونکہ یہ فائبر اس کا اینڈی ایف بیسٹ ہے تو اینڈی ایف فائبر جو ہے وہ بعد میں سیلولوز میں اور سیلولوز بعد میں گلکوز میں کرمات ہو جاتی ہے جانوال کے پیٹ کے اندر تو یہ بیسکلی انرجی سے بھرپور ہے یہ ہے کہ توری سے اس کی پروٹین بھی زیادہ ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ سائلیج کون سائلیج یعنی میں کہیں کہ سائلیج کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں توڑی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں سبز چارے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں یا چوکر کا کچھ پوزشن 50% آپ چوکر کو دیپلیس کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ تھوڑی سی انویشن آپ کریں آپ اپنے فارم کو اکانومائز کر لیں گے اور جب آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا تو اب لکیر کے فقیر مت بنے کہ میرے دادا نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا پھئی دادا جی اب چلے گا اس دنیا سے اب آپ کی باری ہے کچھ سوچیں کچھ اپنے آپ میں کوئی تبدیل ہی لے کے آئے دنیا کہیں سے کہیں چلی گیا اور ہم ابھی تک اسی کھل چوکر مت کے میں ہیں اب یہ ہے کہ ٹی ایم آر کا دور ہے آپ ٹی ایم آر بنانا شروع کر دیں مکہی کے سائلنج جو ہے اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب آپ کے پاس دوسری پروڈکٹس نہ ہوں اتنی ویریویبل پروڈکٹس ہے اس کے ملک کا بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو کوئی الہدہ سے ایریا جو ہے ریزارف بنے کے ذات نہیں ہے کیونکہ یہ بائی پروڈکٹ ہے سائلنج بائی پروڈکٹ نہیں ہے وہ خود ایک پروڈکٹ ہے تو بائی پروڈکٹس جب تک آپ اس پر شفٹ نہیں ہوں گے تو آپ کی مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہے گا اب یہ ہے کہ لوگ رونا روتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جناب ٹی وی پہ بھی روزانہ مہنگائی اتنی ہوگی ڈال ایک سو دو سو اسی روپے کلو ہوگی بھنڈی دو سو چالیس روپے تو بھئی آپ اس سے بہتر الٹرنیٹس جب تک آپ نہیں کریں گے آپ روتے رہیں گے اور یہ آپ کے نصیب میں لکھا گیا جب تک آپ اپنے اندر چینج نہیں لائیں گے آپ نے اب اگر فرض کہیں بھنڈی ڈیوڑھ سو روپے کلو ہے تو ایک سو ستر روپے فش کا گوشت اویل بھل ہے آپ فش کھا لیں اور وہ والی فش جس میں کانٹے بھی نہیں ہوتے اور جو کوئی بھی آج گا کیونکہ فش ایک دم سے مارکٹ میں آگئی ہے سردی تیمپرچر ڈاؤن ہو گیا تو رچ پروٹین سورس ہے آپ ضروری آپ کی جو ہے زد ہے کہ ہم نے بھنڈی ہی کھا نہیں ہے جو مہنگی ہے یا ٹماٹر ہی ڈالنا ہے اور بھئی اس کے ڈھائی ڈالیں کچھ چینج لے کے آئیں فش ایک انتہائی مفید پروٹین ہے اور وہ اگر آپ کو کونے دو سو دو سو یا ڈھائی سو پہ کلو مل رہی ہے اب رونا بھی ہے کہ جناب مہنگائی بڑی ہوگی اور ٹرینس پر بھی نہیں جانا آپ اس پر چلے جائیں اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو فش وارمر ہیں ان کو پیسے کم بچ رہے ہیں اس موسم میں تو ان کا بھلا ہو جائے گا آپ کی ہانڈی سستی ہو جائے گی ٹیست اچھا ہو جائے گا آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی تو اس پر نہیں جانا کندو ٹنڈے کھا لینے اور ہونا بھی ہے کہ جناب ہمارے مہنگائی ہوگی ہے اور ہم یہ آپ ادھر چلے جائیں فش کھا لیں دو چار دن فش کھائیں گے خود ہی کندو ٹنڈے کی پرائس نیچے آ جائے گی بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ خریدی جاتی ہے کہ سٹاک کر لیں وہ فرنج بھائی لیتے ہیں کندو سے بھائی چھوڑ دو یہ آدار چھوڑ دو چینج لے کے ہوا اپنے آپ میں کیا کر رہے ہیں آپ بھائی ایک یعنی پوری دنیا اپنی یعنی اسی فیصد ملکوں میں فش میجر ڈائٹ ہے بلکہ تو اس پہ آتے ہیں فش اور چاول آپ کے جو ہماری جو بہن تھی بنگرہ دیش جو ہمارے سے جدا ہوگی تو وہ سارے جو ہے چاول اور فش ہی کاتے ہیں سارا سارا تو کیا وہ مر جاتے ہیں یہ ان کو کچھ اور ہو جاتا ہے بھئی آپ پاس چاول بھی بافر ہے آپ کے پاس فش بھی بافر ہے تھوڑی سی ڈائٹ میں چینج کر دیں گندم خود خود نیچے آ جائے گی تو ابھی کھانا بھی آٹا ہی ہے چلیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روٹی نہ کھائیں لیکن ہفتے میں ایک آت دبا بندہ کر لیتا ہے مگلہ دیش کے آپ نے سر بات کیوں آپ کے مین کورس میں سارے آئیٹم چاول کے ہیں میں ہمارے میں رہا ہوں میں وہاں کساوہ اتنا بد ذائقہ وہ کساوہ ہوتا ہے کساوے کا وہ پیڑا تھا بنا کے آگرہ دیتے تھے چاول ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ میں فش تو یہ تین چیزوں کو آپ نے وہ رودانہ یہی کھاتے ہیں وہ تو پورا بریعظم آپ کا افریقہ جو ہے وہاں مین ڈائٹ ہی ہے فش اور وہ سارے تو وہ اسی طریقے سے بیلنس کرتے ہیں اور وہ آپ سے زیادہ طاقت وارے ہیں بلکل وہ ان کی صحت بھی بنا رہی ہیں تو اب یہ ہے کہ جب میں افریقہ میں تھا تو ہمارے ایک روپے کے بدلے سات روپے ان کے سی ایف اے یعنی کرنسی فور فرانسین افریقہ وہ ملتے تھے اب ریسنٹلی میں میں نے وہاں سے کچھ بندے بھیجے ہیں وہ کاجو کے لیے تو ساڑھے تین میں ہو گیا یعنی ہمارے ایک روپے ان کے ساڑھے تین سی بار یعنی تین سال ہی ہو گئے ہیں اس کو تو تین سال میں آپ کی اکانومی ان سے آدھی رہ گی یعنی پہلے کہاں تھا اور آپ کہاں آ گیا تو اب یہ ہے کہ تھوڑی سی اس پر کریں وہ چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں یا وہ چیزیں جو مہنگی ہیں ان کو چھوڑ دیں بھائی تو اس کے ایلٹرنیٹ بچے اچھے موجود ہیں تو وہ بس کیونکہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ بھی اسی دگر پہ لگی ہوئی ہیں کہ بودھ والے دن قدو پکانا اور منگر والے دن ٹینڈے پکانے ہیں تو ٹینڈے اگر مہنگے ہو گئے ہیں پہلے کبھی سستے ہوتے تھے اس لیے ہم نے عادت ڈال لی قدو ٹینڈے کی اب اگر بندی اور قدو ٹینڈے مہنگے ہیں تو بھئی آپ فش کھا لیں کہیں بہتر ہے آپ اگلی سوال کریں چھوڑیں دیو آپ نے ٹی ایم آر کی بار کی اس کا بھی ذکر آیا بھی بیچ میں شیرہ کب باہد شیرہ بیسیکلی ایک تو ہے شوگر ملوں کا شیرہ تو شوگر ملوں کا جو شیرہ ہے اس میں بہت زیادہ کیمیکل بہت زیادہ ہوتے تھے تو ہم نے دو قسم کے جو شیرے ہیں وہ ڈیویل کیے تھے ایک تو یہ ہے کہ کینو کا شیرہ کینو کا شیرہ یہ ہے کہ ہم کینو کا جو چھوٹا جس کو آپ کہتے ہیں کیرہ چھوٹے سائز کا کینو گر جاتا ہے تو ان لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا کہ آپ یہ کیرہ ہمیں دے دیں تو ہم اس کو پریس کر کے اس میں سے جو جوس نکلتا ہے اس کو کنڈینسٹ کرتے ہیں وہ جب گاڑا ہو جاتا ہے ستر ویسکوسٹی ہو جاتی ہے پہنسٹ سے ستر تو وہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے دوسرے کیا اور اس کی افادیت زیادہ ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ شامل نہیں ہے کوئی ڈیلیٹیشن نہیں ہے کیا پیوٹی ہے اور ہے بھی وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اورنگ کلر گاہ تو وہ کھلائیں اس کی زیادہ اچھے اساتھ ہیں لیکن وہ کیونکہ دیسمبر میں ہے اور پھر اس کی گریڈنگ میں وہ نکلتا ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا انجزار کرنا بڑے گا نومبر دیسمبر پہ آخر پہ دو مہنے سے دکھا ہے اگر کوئی آرڈر کرنا چاہے تو وہ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں لیکن ملے گا دیسمبر میں لیکن ہم پیسے نہیں پکڑیں گے ویسے آپ لکھوا دیں کیونکہ جب تک چیز آنا جائے وہ شرمیدگی پچھلے دن میں ہم نے کاجو کا وعدہ کیا تو وہ کرونا آگیا تو لوگ کہتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تو اب میں کیا کروں فلائٹ بند ہو گئی تو ابھی تھائیلینڈ سے میں نے پراؤن شرم کا سیر منگوانا تھا پچھلے سال فروری میں پہنچنا تھا تو وہ فلائٹس بند ہو گئی اور ابھی تک تھائیلینڈ کی فلائٹس جو ہیں نہیں ہوئی تو جیسے ہی ہوں گی تو پھر ہی آئے گا نا پہلے کیسے آ جائے گا نا سب گلائسر الڈی ہائیڈ جو ہے آج کے اس کے کیا ریٹ ہیں اوری طرح مہنگا کیسے ہیں دیکھیں یہ مہنگا نہیں ہے دیکھنے میں مہنگا ہے ہے نہیں ایک گلاس جو ہے اگر آپ اس کو آگ لگا دیتے ہیں تو وہ پوری رہا جلتا ہے اور پھر بھی بڑھ جاتا ہے یہ ایک لٹر دوسرے آپ مٹی کے تیل یا پیٹرول کے جتنا سو لٹر جلتا ہے جتنے ٹائم میں یہ ایک لٹر بھی نہیں جلتا تو اس اس کی ٹائم جو ہے بیوریشن وہ زیادہ ہے جلنے کی یہ آہستہ آہستہ جلتا ہے پروپر ہیر لیتا ہے تو پہلے جب میں نے ایک اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو میں نے سب کو کہا بھی ایک سو چالیس میرے سے لے لو پھر دوسری ویڈیو میں نے کہا جی ایک سو ساٹھ میلے لو تو آج کل یہ دو سو بیس روپے تک پہنچ گیا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈیر کرتے ہیں جب تک ہمارے سار پر ڈنڈا نہیں لگ جاتا ہم مقامی نہیں کرتے یعنی وہ جب سردی جب تک جانور پانچ دس مر نہیں جائیں گے ٹھنڈ سے ہم اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہوتے پہلے بندباس کہا لیتا ہے سستہ ہوتا ہوتا ہے اب دو سو بیس پہ پہنچ گیا تو اب آپ بھاگ رہے ہیں میرے پس روزانہ ہی آ جاتے ہیں پانچ سی لوگ کے جناب وہ دے دیں ٹھیک ہے میں تو دے رہا ہوں لیکن ریٹ تو مارکٹ کون ہے میں پروڈیوسر تو نہیں ہوں میں تو صرف میڈیئیٹر ہوں کہ میں لنک کروا رہا ہوں کہ وہاں سے جا کے لے لیں پیسے آپ نے ان کو دینے لینے پیسے انہوں نے چیز آپ نے لینی ہے آپ لیں لیکن خدا رہا ان ٹائم ڈسین کیا کریں ابھی میں یہ ایپل سائلچ کا کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ ختم ہوگا تو سارے بندے آ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں ایپل سائلچ چاہیے اور ابھی میں کہہ رہا ہوں بھی سٹاک کر لیں تو وہ سوچ رہے ہیں وہ کہتا ہے جی میرے چچا رہے ہوئے ہیں وہ مری میں سیار کر کے آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا ٹیلی فون کر لو ٹیلی فون بھی نہیں کرنا ہوں اچھا آپ لوگوں کو بتائیں بھی کہ گلائسر ایلڈہائیڈ کیا کیا بہت سارے لوگ پر ہمارے فارمر ان کو نہیں پتا کہ گلائسر ایلڈہائیڈ ہائیڈ کیا وہ مرکیت رہاں ان کو بتا دیتا کیونکہ یہ آزی ہوں کہ یہ ہائیڈ یا گلائسر ایلڈہائیڈ ہے ایک عام حالات میں نہ جلنے والا کیمیکل ہے یہ بائیو ڈیزل سے پیدا ہوتا ہے جن ملکوں میں بائیو ڈیزل پروڈکشن ہوتی ہے مثلا برازیل ہے یوکے میں بھی بائیو ڈیزل بنتا ہے کینڈا میں بنتا ہے ہر جگہ بنتا ہے تو ان ملکوں میں یہ ایک ویسٹ ہے کیونکہ آپ کو پہلے ایک دفعہ اس کو گرم کرنا پڑتا ہے تو جب گرم ہو جاتا ہے اور اس میں سے دھوا نکلنے لگ جاتا ہے پھر آپ اس کو آگ لگا جاتے ہیں پھر یہ خود بخود جلتا رہتا ہے اب یہ ہے کہ ان ملکوں کے لیے تو ویلیو بل نہیں ہے کیونکہ مائنس میں ٹیمٹریٹر ہوتا ہے اور پہلے کون گرم کرے اور کڑائی رکھے اور اس کے نیچے آگ لائے پھر وہ کڑائی اٹھا کر لے لیکن ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہمارے ہاں تو سارے کام ہیں ایمینویل تو ہم اگر ایک کڑائی میں رکھے اور اس کو ایک شیڈ میں رکھ دیں تو آپ کا شیڈ جو ہے وہ پوری رات گرام لے گا ایک کڑائی سے ایک کڑائی سے اچھا یعنی تھرٹی بائی سکسٹی کا اگر شیڈ ہے آپ کا یہ نہ نا کہ وہ پانچ سو ہوتا ہے ایک کڑائی ہوگی بات پکڑی جاتی ہے تو یہ یعنی تقریباً اٹھارہ سو سکیر فٹ شیڈ کے لیے ایک کڑائی کافی ہے تو وہ سنٹر میں آپ رکھ دیں اور سو جائیں بے شک وہ پوری رات جلتی رہے گی صبح بھی آئیں گے تو جلتی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ اب لوگ جو کمپیر کرتے ہیں پیٹرول کا ریٹ تو ایک سو پانچ رپے ہے ایک سو پانچ رپے ہے تو آپ ایک کڑائی میں پیٹرول رہ کے آگ لگا کے تو دیکھیں وہ ایک دم سے آگ جلی چھا تک جائے گی اور اس کے بعد دماکہ شماکہ ہوگی اور اس کے بعد ختم مٹی کا تیل کا بھی یہی ہے ڈیزل کا بھی یہی صورتحال ہے کالا دھوان نکلے گا ایک دم سے جلے گا اور اس کے بعد ختم جانروں کو بھی تکلیف ہوگی جانروں کو بھی تکلیف ہوگی ایک دم سے ہیٹ اوپر چل جائے گی اور پھر ایک دم سے جلی اس میں ہیٹ کانسٹنٹ رہتی ہے یعنی آپ یہ بات نہیں ہے کہ ایک دم سے جلا اور جناب ایک پتہ جلا جیلی تیمپریٹر سو پہ بہت گیا اور اگلے گھنٹ میں زیرو ایسا نہیں ہے یہ کانسٹنٹ ہیٹ دیتا ہے تو اسی لیے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور میں پہلا بندہ ہوں جس نے اس کا تجربہ کرتی اور پاکستان میں انٹرڈیوز ہوایا بلکہ دنیا میں بھی اس کو ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا کہ کوئی حصہ کرو لیکن ہمارے ہاں کنٹرول شیڈ بنے ہوئے یہ خاص طور پر پولٹری کے لیے بڑا ایفیکٹیو ہے کہ چھوٹے چھوٹے کی بروڈنگ کرنی ہے تو آپ کی ٹاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے آپ پہلے تو بروڈر لے کے آتے ہیں تو وہ بروڈر پتہ چلتا ہے جی وہ ڈ یہ مٹی کا تیل ڈالتے ہیں پھر اس میں سے گرم ہوا اندرڈ ڈالتے ہیں جس میں اس کی سمیل بھی ہوتی ہے اور اس ہوا میں کیونکہ کاربن مونو اکسائیڈ کا بھی ہوتی ہے وہ ان جانوں کی آنکھوں کو خراب کر رہتی ہے وہ انہیل کرتے ہیں پرائی دوجہ پر اتنے پیسے پر دوائی پر خرچ کرتے ہیں اس کے اور اس طریقے سے ہم ایک مسلسل ایک پریشانی کا سامنا کرتے ہیں سردیوں میں اب یہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے نہ سمیل نہ دعا نہ اس کا کوئی اور پتہ ہ جانے چلے گا کہ آپ کو کہ جناب اندر کوئی آگ جلی ہے یا نہیں جلی کوئی تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں بلکل تینکیو سو مچ ڈاک صاحب آج کے لیے اتنے ہی کافی ابھی ہمیں دے اجازت چینل کو شیئر کریں سسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیلائی کندبائیں اللہ حافظ